یومِ اس تحصالِ کشمیر نولی گرہنما خواج آصف نے کہا ہے کہ کشمیری آج بھی بھارتی ظلم و ستم کا مقابلہ کر رہے ہیں پاکستان کو غیر معمولی کردار ادا کرنا ہوگا عالمی برادری بھی کشمیریوں پر ظلم کا نوٹیس لے جبکہ مشیر برائے امورِ کشمیر کمرزمان کائرہ نے کہا ہے کہ بھارتی فوج کشمیریوں کے حوصلے پس تو نہیں کر سکی کشمیریوں کو بنیادی حقوق حاصل نہیں مگر ان کا حوصلہ آج بھی برقرار ہے وہ اسلام آباد میں ریلی سے خطاب کر رہے ہیں کشمیر کے ساتھ ہماری کمیٹمنٹ جو ہے وہ لا زوال ہے اس میں کبھی بھی انشاءاللہ کمی واقعہ نہیں ہوگی وہ ایک رہستہ ہوا زخم ہے پشلے پچھتر سال سے اور وہ مرم مانگتا ہے اور وہ مرم جو ہے پاکستان کی عوام کی کمیٹمنٹ ہے کشمیریوں پہ استبداد اور ان پہ جبر کی داستان یہ تین سال کی نہیں ہے یہ تو پشلے ستر سال کی ہے اور ہن آدھے والا دن ان کے اوپر استبداد بڑا ہے جبر بڑا ہے ظلم بڑا ہے لیکن ان کے حوصلے نہیں ٹوٹے انہوں نے ایک لاکھ کے قریب اپنی اگزیم جانے دی ہیں انہوں نے بے پناہ قربانیہ دی ہیں عزتوں و اسمتوں کی قربانیہ دی ہیں اور ہر ہتھکنڈا ہندوستانی فوج نے ان کے خلاف استعمال کیا ہندوستانی حکومتوں نے ان کے خلاف استعمال کیا لیکن وہ ان کے حوصلے توڑنے میں کامیاب نہیں ہو پائے